میٹھی میٹھی عید کیلئے جب بہت ہی مزدار میٹھا بنانے کا دل کر رہا ہو تو بنائیے یہ مزدار سی میٹھے کی رسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب تو میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل لاجوا پکوان میں لاجوا پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی میٹھا اور کریمی سا لبے شیری تو چلیئے بینٹ آمی ویسٹ کی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا دو کلر کی جیلیز جس کو میں نے دو پلیٹس میں نکال دیا ہے اب اس میں میں گرم بوائل کیے ہو پانی آٹ کروں گی تھوڑی تھوڑی کونٹی میں تقریباً میں نے آدھے کپ سے بھی کم پانی دونوں میں رکھا ہے اب اس کو ہلکا سا چھٹا کریں گے اور تھڑڑا کرنے کے بعد اس کو فریج میں رکھیں تاکہ اچھے سے سٹھ ہو جائے اب یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً ڈیڑھ کیجی ملک دودھ بھی جب اچھے سے بوائل آ جائے تب ہم نے اس کا جو ڈھکن ہے وہ اٹھا دینا ہے آپ نے دودھ کو بوائل ایک دور لاز بھی دینا ہے اور بوائل آنے کے بعد تقریباً اس کو ہم نے تین سے چاہوڑنٹ تک سپیچولا کی ہلف سے حالاتے رہنا تاکہ دودھ کا جو کچھا پن ہوتا ہے وہ دور ہو جائے اور اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چینی چینی اب اپنی مرضی کے مطابق جتنا بھی آپ میٹھا پسند کرتے ہیں ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر لیا ہے آدھا کپ چینی کا کیونکہ ہم نے اس میں جیلیز اور بھی بہت کچھ ایڈ کرے ہیں جو سارا میٹھا ہوگا اس لیے بہت زیادہ میٹھا نہیں کریں گے ہم اس میں چینی ایڈ کرنے کے بعد تقریباً اس کو پانچ منٹ تک میلٹ کریں گے اور ہلکا سپکائیں گے اب دوسری طرف میں نے لے لیا ہے تقریباً ایک کپ چل تھنڈا دودھ اس میں میں ایڈ کروں گی چار ٹیبل سپون کسٹڈ پاودر کے جو کہ میں نے ملینہ فلیور میں لیے ہیں آپ جو مرضی فلیور میں لے لیں جو بھی فلیور آپ کو پسند ہو اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم دودھ میں ایڈ کرتے رہیں گے اور ساتھ ہی سپیچولا کو ہلاتے رہیں گے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں سپیچولا کو آپ نے لازمی ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں پرفیکٹ اور کریمی سا کسٹڈ جو ہے وہ ہمارے ریڈی ہو جائے بہت ہی مزدار ایڈ سپیچول کے لیے ریسپی ہے یقین کریں گھر والوں کو جب آپ بنا کر کھلائیں گے تو وہ کھاتے ہی آپ سے اتنا خوش ہو جائیں گے کہ ہر کوئی آپ کو ایڈی دینے پر مجبور ہو جائے گا اتنا مزدار اتنا کریمی اتنا ٹیسٹی جب آپ لبے شیری ان کو ایڈ کی صبح صبح ہی ایڈ کی نماز پڑھنے سے پہلے کھلائیں گے تو وہ آپ سے اتنا خوش ہو جائیں گے کہ آپ کو ڈبل ایڈی دینے پر مجبور ہو جائیں گے اب ہم نے اس کو تھک کرنا ہے تقریباً 4 سے 5 منٹ تک لو فلیم پر اس کو پکانا ہے جب تک کسٹڈ اچھے سے تھک نہیں ہو جاتا اور یاد رکھئے کہ بہت زیادہ تھک نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس کو تھنڈا کرنا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد یہ زیادہ تھک ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے اتنا رکھنا ہے کہ تھنڈا کرنے کے بعد اس کا ٹیکسٹڈ نورمل سا رہے بہت زیادہ تھک ہو جائے گا تو بھی اچھا نہیں لگے گا فلیم کو آپ نے میڈیم رکھنا ہے اور تقریباً ہم نے اس کو 4 سے 5 منٹ تک لاز بھی بکا رہے ہیں اور جیالیس کو جو ہم نے فریج میں رکھا تھا وہ نکال لیا ہے اچھے سے جیالیس سیٹ ہو گی ہے اب ہم نے اس کو کٹ لگانے ہے جتنے مرضی اپنی مرضی کے مطابق آپ بڑے ہیں چھوٹے کٹ لگا سکتے ہیں میں نے یہاں پر میڈیم سائز کے کٹ لگائے ہیں پہلے ایک سائیڈ سے کٹ لگا لیا ہے پھر اس کے کروز ہم نے کٹ لگا لیا ہے اور اتنے ہی مجھدار یہ لبے شیری بن کر ریڈی ہوگا کہ آپ دیکھتے ہی عید پر اس کو بنانا سٹارٹ کر دیں گے سب سے پہلے ہم نے لیچے کسٹڈ کی لیئر لگائی ہے اس کے اوپر ہم نے لگائی ہے جیلیس جو کہ میں نے دو کالرز ملی ہیں آپ اس سے زیادہ کالرز میں بھی لے سکتے ہیں اس کے اوپر دوبارہ سے ہم لگائیں گے کسٹڈ کی ایک لیئر اور یہ اتنا کریمی بن کر ریڈی ہو کہ نہ ہی ہم نے اس میں کریم یوز کی ہے نہ کنڈینس ملک نہ کون فلور اور نہ ہی کھویا اس کے اوپر ہم لگا دیں گے کٹی ہوئی بادام گانیشنگ کے لیے اور مزیدار سا لبی شیری یہ بمارہ بالکل ریڈی ہوگیا اس کو تھنڈا کر کے کھائے گا تقریباً چار سے پانچہ ہم تاک لازمی اس کو فریج میں رکھے گا نہیں تو اوور نائٹ کے لیے اگر رکھ دیا جائے تو پھر صبح اٹھ کر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنے گھر والوں کے کھلائیں یقین کریں اتنا مزیدار اتنا کریمی اور تھنڈا تھنڈا کسٹڈ جب وہ کھائیں گے تو ان کا دل خوش ہوئی ہو جائے گا تو مزیدار سا لبی شیری اور کسٹڈ ونینا کسٹڈ جو بھی عید کا میٹھا آپ اس کو کہنا چاہئے کہہ سکتے ہیں بلکل ریڈی ہے اور اتنا مزیدار ہوا کہ آپ دیکھتے ہی اس کو کھانا پسند کریں گے رسپی اچھی لگی ہو لاجوار پکون کو ضرور سبکرائب کریں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگیبان